بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقهو قولی الحمدللہ اللذی ابدع الافلاق بالردین والصلاة والسلام وعلا من كان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلا آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورہبانیت رب تدعوها ما کتبناها لقاها علیهم اللہ ابتغاء ردوان اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ یا سَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهُ مَوْلَا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دائماً نبدا على حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِّهِ مِن مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ یا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي رَبِّ صلِّ وَسَلِّم دائماً نبدا على حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِّهِ مِن اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برہانو وعظم شانو کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابِ وَبَارَكَ وَسَلِّم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب اربابِ فکر و دانش نہیدھی موزز و محتشم حضرات و خواتین اور سامین و ناظرین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراطِ مستقیم کے اجالوں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بدعت کا مفہوم میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق دے اور ربِ ذوالجلال ہم سب کو بدعات کے ارتکاب سے محفوظ رکھے ہمارا آج کا یہ موضوع یقیناً نہایت اہم موضوع ہے اور یہ اہمیت اس کی کئی وجوہات سے ہے اولین بات تو یہ ہے کہ مومن کا سرمایہ حیات اور مومن کا وقار اتباع سنت میں ہے اگر وہ بدعت کا مرتقب ہوگا تو سنت سے دور ہو جائے گا تو اس واسطے بدعت کے بارے میں متعلق ہونا یہ تعمیر سیرت کے لئے ضروری ہے اور دوسرا اس لحاظ سے بھی یہ موضوع اہم ہے کہ بدعت کے معنی و مفہوم میں کچھ لوگوں نے غلوف کیا ہے اور بدعت کی غلط تشریح سے بہت سے وہ کام جو کہ سنت کے دائرے میں آتے ہیں انہیں بھی بدعت قرار دے دیا گیا ہے تو یہ بھی ظلم تھوڑا نہیں اس سے پردہ اٹھانا بھی نہایت ضروری ہے تو ہماری آج کی یہ گفتگو جو اپنے ٹائم کے لحاظ سے محدود اور مقصود وقت میں ہے لیکن چند اصولی باتیں پیش کرتے ہوئے ہم اس کی جامعیت کی کوشش کریں گے میری دعا ہے خال کے کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو کلمہ حق آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی دعت چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس بنیاد پر ہمیں اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کے لحاظ سے عربی زبان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تو عربی زبان میں بھی دعت کا مانا یہ کیا گیا ہے لغت میں ایجاد و شیئن غیر مسبوکن بے مادہ ولا زمان میر سید شریف سند نے اپنی کتاب تعریفات میں یہ تعریف کی ہے کی بیدت یہ ہے کہ وہ چیز بنانا کی جس کا مادہ بھی پہلے نہ ہو اور زمانہ بھی نہ ہو حطلب کیا ایک نئی چیز بنانا یا گھڑنا یہ لوگو بھی مانا ہے بیدات کا بلکہ عربی زبان میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ بات ڈال اور این یہ تینوں حروف اسی ترتیب سے جب اکٹے استعمال ہوں گے تو ان کا مانا ہی ہوگا کسی چیز کو ابتدان بغیر کسی پیشتر نمونے کے بنا دینا ایک تو یہ ہے کہ اس کو نئے سیرے سے یعنی ابتدان اس کو بنایا جا رہا ہے وہ پہلے نہیں تھی دوسرا یہ ہے کہ اس کا مادل بھی پہلے نہیں تھا تو یہ لفظ بیدات کا لغوی مانا ہے کہ کوئی چیز بنانا کہ جس کا مادل بھی پہلے موجود نہ ہو اس کو بغیر کسی پیشتر مثال کے ایک وجود دینا ایجاد کرنا یہ بیدات کا لغوی مانا ہے قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجلال نے اس مادے کو یعنی با دال اور این کو کئی مقامات پر استعمال کیا ہے اور وہاں یہی مانا جو ہم نے آغاز میں بیان کیا اس کی مناسبت ضرور موجود ہوتی ہے مثال کے طور پر سورہ احقاف میں رب زلجلال کا فرمان ہے آیت نمبر نو میں قل ما کنتو بدعم من الرسولی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دو کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں مطلب کیا تھا کہ میں کوئی پہلا نبی نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں اور یہ نہیں کہ میں نے نبوت کا اعلان کر کے کوئی نئی بات کی ہو مجھ سے پہلے بھی رب زلجلال کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے لہذا میں نے کوئی انوکھی بات کہ جس پر تمہیں تحجب ہو کہ میں نے کیا دعویٰ کر دیا ہے ایسا کوئی کام میں نے نہیں کیا ما کنتو بدعم من الرسولی میں کوئی پہلا نبی نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوتے رہے ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر جیس سو سترہ میں خالق کائنات اللہ جلالہ کا فرمان ہے بدیع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ بدیع السماوات والأرض زمین و آسماء کو نیا پیدا کرنے والا اب اس میں بھی بدی کا لفظ ہے دال با دال اور عیم تو بدی اللہ کی صفت ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا تو پہلے کوئی مادل اس کا نہیں تھا کوئی ڈھانچا اس کا نہیں تھا کوئی اس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ اللہ نے اس کو دیکھ کر یہ کچھ بنا دیا ہو تو بالکل آغاز سے نئے سرے سے خالق کائنات جلالہ نے ایک نئی چیز بنائی تو اس کے لحاظ سے رب زلجلال کو بدی کہا جاتا ہے اور یہ خالق کائنات جلالہ کی شان ہے صرف زمین و آسمان ہی نہیں وہ جو کچھ بناتا ہے کسی کو دیکھ کے نہیں وہ شان یہ رکھتا ہے کہ جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی وقت پیدا کر رہا ہے اور اس چیز کی صورت بھی اسی وقت ایک مارزِ وجود میں آ رہی ہے اور وقت کیا لگتا ہے وَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے حکم دیتا ہے تو وہ کل کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر یہ آیہ کریمہ جو میں نے خطبہ میں پڑی وَرَحْبَانِيَا تَنِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلِهِمْ اِلَّا بْتِغَاءَ عَرِضْوَانِ اللَّهِ خالق کائنات جللہ جلالہو نے مسیحوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اس حرکت کو بیان کیا کہ انہوں نے رہبان راہب بننا یہ بات گھڑ لی وَرَحْبَانِيَا یعنی رہبانیت اِبْتَدَعُوْهَا انہوں نے یہ خود گھڑی مَا قَتَبْنَاهَا عَلِهِمْ ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا ہم نے معین نہیں کیا تھا کہ تم راہب بن جاؤ چلوں میں چلے جاؤ اور اس طرح کی زندگی ہم نے اپنے طرح سے ان کو حکم نہیں دیا تھا انہوں نے خود آپ نے اس کو گھڑ لیا اِلَّا اَبْتَغَا عَمَرْدَاتِ اللَّهِ اِلَّا اَبْتَغَا عَرِدْوَانِ اللَّهِ انہوں نے یہ جو چیز گھڑی تھی ہاں گھڑی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھی خالقِ کائنات اللہ جلالو فرماتا ہے فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا انہوں نے گھڑ تو لی مگر اس کی پھر اس پہ پیرا نہ دے سکے اس کی رعایت نہ کر سکے اس کا لحاظ نہ کر سکے اور پھر وہ رستے سے بھٹک گئے اور شراطِ مستقین کھو بیٹھے اب یہاں پر بھی ابتداروہ تو دال با دال اور این کا مادہ اصل ہے پھر اس سے باب افتیال بنایا گیا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا جو رہبانیت کا تو ان کا اپنا گھڑا ہوا تھا اپنا بنایا ہوا تھا تو اس واسطے خالقِ کائنات جللہ جلالو نے اس کے بارے میں ابتدار کا مادہ جو ہے اس کو استعمال کیا بدعت کی استلاحی تعریف میر سید شریف سند رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتابت تعریفات میں یہ کہا کہ البدعت الفعلت المخالفت للسنة بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو سنت کے خلاف یہ استلاحی تعریف انہوں نے بدعت کی کی ہے اس وقت صرف بدعت کی استلاحی تعریف کے اجمالی الفاظ سے پوری پہچان نہیں ہوگی اس کی ہمیں کچھ تفصیل کرنا پڑے گی اور یہ بات بھی پیش لذر رہے کہ یہ تفصیل کیوں ضروری ہے کہ بدعت کی پہچان اگر نہیں ہوگی تو سنت سے اس کو جدانے کیا جا سکے گا اور پھر بندے کا عمل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا اس میں بدعت کی امیزش ہو جائے گی اور بدعت کی امیزش ایسی چیز ہے ابو آسن نے السنہ میں روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ احتجز توبہ ان صاحب البدہ کہ جو بدعتی ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یعنی وہ توبہ کے لحاظ سے توبہ اس سے چھپا دیا گیا ہے اتنا بڑا جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے جس وقت ایک بندہ بدعتی ہوتا ہے تو پھر وہ خالق کائنات جلہ جلالہ کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے اور ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے محبوب علیہ السلام کا ایک طویل خطبہ جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہو کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اما بعد حمد و صلی اللہ کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ ساری باتوں سے اچھی بات تو اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے طریقوں سے اچھا طریقہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا اور سارے کاموں سے بڑے کام وہ ہیں جو نئے بنا لیے گئے ہوں اور گھڑ لیے گئے ہوں وَكُلُّ وَبِدْعَاتِنْ بَلَالَ اور ہر بیدت یہ گمراہی ہے تو اب اس میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور توبیخ فرمائی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی بیدت کا انتقاب نہ ہو اور میری امت جو ہے وہ بیدت سے محفوظ رہے چونکہ بیدت جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اب بیدت جو کتنی خطرناک چیز ہے اس کو پہچاننا بڑا ضروری ہے تاکہ کہیں انسان معمولی صحابی اس کی گرد کی وجہ سے آلودہ نہ ہو جائے تو بیدت اور اسطلاح محققین کے لحاظ سے امت کے چند سرکردہ آئیمہ کا حوالہ میں بیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بیدت کی تاریخ اور تفصیل کے لحاظ سے ہماری پوری رہنمائی کی ان میں امام شافی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ نے بیدت کی تاریخ کرتے ہوئے فرمایا المہدسات من الامور ضربان کہ یہ جو حدیث صریف میں ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور مہدساتوہ کہ جو نئے کام بنائے جائیں وہ شر ہیں امور میں سے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مہدسات سے مراد عام نہیں ہے کہ ہر جو کام نیا ہو اس کو برا کہا گیا ہو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہدسات کو شر کہا ہے ان کو پہچاننے کے لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ جو کہ یعنی نہایت متقدمین آئیمہ میں سے ہیں جن کا بسال دو سو چار ہجری میں ہوا امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مہدسات من الامور کی دو قسمیں ہیں اہدہوما ما اہدیسا یخالف و کتابا او سننا او اثرا او اجمان ایک تو وہ امور ہیں جو نئے بنائے گئے اور وہ چار میں سے کسی کے مخالف ہیں یا تو وہ قرآن کے مخالف ہیں یا سنت کے مخالف ہیں یا اجمع کے مخالف ہیں یا صحابہ کے آثار کے مخالف ہیں اگر کام نیا ہو اور ان چار میں سے کسی کے خلاف ہو تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ ہے بیدد جس سے حدیث حریف میں منع کیا گیا اور یہ مہدسات ہیں وہ امور کے جن کو شر کہا گیا ہے کہ ایسے کام کہ جو نئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ قید ہے کہ یا وہ کتاب یعنی قرآن مجید کے خلاف ہیں یا ان میں مخالفت سنت کی ہے یا صحابہ کے اقوال کی ہے یا اجمع کی ہے تو پھر وہ مہدسات شرع امور ہیں اور ان کا ارتکاب کرنا لیا وہ بیدت کہلائے گا اور ان کی وجہ سے بندہ بیدتی بن جائے گا کہتے ہیں فہازی ہی بیدت الدلالہ اس کو بیدت دلالت کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر مَا اُسْبِسَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاہِدٍ مِّنْ حَازِهِ فرمائیے جو کام تو ایک نیا ہے لیکن وہ مذکورہ چار میں سے کسی کے خلاف نہیں نہ قرآن کے نہ سنت کے نہ آثار کے نہ اجمع کے تو کہنے لگے کہ جس وقت کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تو اس کو بیدتے دلالت نہیں کراہ جائے گا یہ بیدتِ حسنہ ہوگی یعنی اگرچہ نیا کام ہے لیکن مضمون نہیں محمود ہے نیا کام ہے اور وہ دین میں پسندیدہ عمر ہے لہذا امام شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کرتے وہ فرمائیے یوں ہی ہے جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جب دیکھا رمضان المبارک کی رات ہے اور مسجد نوی شریف نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور جماعت کے ساتھ تراوی پڑی جا رہی ہے تو فرما نعمہ تل بیداتو حاضی یہ کام تو ایک نیا ہے مگر یہ کام بہت اچھا ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا یہ جملہ سندے سے ہی سے ثابت ہے کیونکہ محبوب علیہ السلام نے روزانہ اور بیس پڑھنا یہ صحابہ اکرام علیہ مردمان کا اجواہ ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا اور کہا کہ اتنی رکعتیں تم نے پڑھنی ہیں اب روزانہ باجمات پورے مہینے میں یہ ہمارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے محبوب علیہ السلام نے پوری زندگی یعنی نماز کی فرضیت کے بعد بھی وصال تک کوئی رمضان ایسا نہیں ہے کہ جس میں رمضان کے پورے دنوں میں اسحا کے بعد تراوی باجمات ادا کی ہو بیسے کی ہے لیکن باجمات مسجد میں ادا روزانہ نہیں کی گئی دو یا تین دن زیادہ سے زیادہ اس کی مدت اور میعار کو بیان کیا گیا ہے اب جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے سارے صحابہ کرام علیہ مردمان کو اکٹھا کیا کہ اتنی پڑھنی ہے اور اس طرح اکٹھے پڑھنی ہیں ایک امام کے پیچھے پڑھنی ہیں اب سارے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بات کو تسلیم بھی کیا ہے اور کسی نے یہ اضطلاف نہیں کیا کہ عمر تم ایک نیا کام شروع کر رہے ہو جب نبی علیہ السلام نے روزانہ نہیں پڑھائیں اور روزانہ جماعت نہیں کروائی تو تم کون ہوتے ہو کہ تم کرواؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کے خمیر میں بات موجود تھی کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہمیں کسی ایسے کام تو حکم نہیں دے سکتے کہ جو جہنم میں جوہاں جلانے کا ذریعہ بن جائے اور سبب بن جائے اگرچہ کام نیا تھا اس پر بیدت کا اطلاع بھی کیا گیا لیکن کہا نعمت البیداتو حاضحی یہ اگرچہ ہم نے خود سوچا ہے ہمیں نبی علیہ السلام نے یوں پابند نہیں کیا تھا کہ روزانہ پڑھا کرو اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ میرے سے آبا مجھے پتا ہے کہ رات تم آئے تھے اکٹھے ہوئے تھے اور تم میرا انتظار کرتے رہے مگر میں بہر نہیں آیا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں روزانہ آ گیا تو تم پر واجب ہو جائے گی اور میں امت پر اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس واسطے میں نے روزانہ جماعت نہیں کرائی اب حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزانہ پڑھنے سے وجوب تو نہیں ہوگا وہ تو محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ جن کے عمل کی وجہ سے آگے حکم میں یہ زورتحال بھی آ سکتی ہے لہذا حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نیا کام تھا اور دین کے اندر تھا اور طلب سواب کے لیے تھا یہ ساری باتیں اس میں موجود تھیں اس کو شروع کر لیا ہے اور صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اختلافی نوٹ دیا ہو کہ تم عمر فاروق امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو ایسا کرنا جائز نہیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے روزانہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوائیں تو تم ایسا کیوں کرتے ہو کسی نے جب اختلاف نہیں کیا تو ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ کرام اللہ حمد دوان کا یہ نظریہ تھا کہ بیدت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو قرآن و سنت کے منافی ہو اور دوسری وہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور جو نیا کام تو ہو مگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اس کو بیدت حسنہ کہا جائے گا اور وہ سنت ہی کا ایک منظر پیش کرتی رہے گی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا یعنی امام شافیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں یعنی انہا مہدشا عمر فاروق کہتے ہیں اگرچہ کام نیا ہے لم تکن پہلے نہیں تھا لیکن فائضہ کانت فلی سفیہ ردل امام ازا کام نیا ہے مگر اسلام کے کسی شعبے کا رادی بھی تو نہیں کرتا کہ اگر ہم نے جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا شروع کر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے کہن لگے کہ اس ہمارے عمل نے نہ تو کسی آیت کی خلاف ورزی کی ہے نہ کسی سنت کی خلاف ورزی کی ہے لہذا جس وقت یہ مخالفت اس میں موجود نہیں تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایک اصول حض کر لیا کہ ہر وہ کام کور ہر وہ فیل ہر وہ کام جو شریعت کے کسی اصل کے نیچے آ رہا ہو اس میں اگرچہ اس کو نئے سیرے سے کوئی کسی صورت کے ساتھ ادا بھی کیا جا رہا ہو تو پھر بھی اس کے اندر اس کو یہ مضمومہ بیدت یا بیدت دلالہ کہہ کر اسے گمراہی نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ اس کو حق اور سواب کے طلب کا ایک ذریعہ قرار دے دیا جائے گا یہ ساری کساری بات امام بہکی نے مناقب شافی کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ امام شافی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات چل کے آ رہی ہے ہم اس پراپوگنڈا کو دور کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بریلی والوں نے بیٹھ کے کچھ بیدت کی قسمیں بنا لی ہیں ایک بیدت حسنہ ہوتی ہے اور دوسری بیدتیں صحیح ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ قسمیں نہیں بنائی یہ تو حضرت فاروق یاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بنا دی تھی جب یہ کہا تھا ہے بیدت مگر نعمتی بیدہ اچھی ہے تو پتا چلا کہ ساری کی ساری ہر بیدت ایسی نہیں جو بندے کو جہنم میں لے جائے ایک بیدت حسنہ بھی ہے جو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے اسی بات کو ابو نعیم نے ہلیا آتی جلد نمبر نو صفحہ نمبر 113 پر بیان کیا ہے اور وہاں پر امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول کس انداز میں ہے کہ امام شافی کہنے لگے امال بیداتو بیداتان بیدت کی دو قسمیں ہیں محمودہ ایک بیدت وہ ہے کہ جو محمودہ ہے وہ کونسی ہے فما وافق سنتہ فہوا محمود جو کام سنت کے مطابق ہے اگرچہ سنت اس کا ذکر نہیں لیکن ہے سنت کے مطابق تو اس کو محمود سمجھا جائے گا اب نماز پڑھنا سنت میں موجود ہے نماز جماعت سے پڑھنا بھی سنت میں موجود ہے لہٰذا اسی کا ایک شعبہ انہوں نے قائم کر لیا تو اس واسطے کہنے لگے جو ہو اگرچہ نیا کام ملک اس کی اوپر ایک اصل موجود ہو اور یہ اسی سنت کی مطابق کر رہا ہو تو پھر فہوا محمود پھر اس کو محمود کہیں گے اس کام کی اللہ کے نزدیک بھی تعریف کی جائے گی وَأَمْ بَمَا خَالَفَ سُنَّتَ فَهُوَ مَزْمُون فرمایا جو کام نیا ہو اور سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہو اس میں سنت کی خلاف ورزی ہو سنت چھوٹتی ہو سنت مطروق ہوتی ہو وہ کام سنت سے ٹکراتا ہو تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ مضمون کام ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم اس کے دائی نہیں ہیں اور یہ وہ بدت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح کی بدت ہو اس کو دلالہ کہا ہے اور اس کو جہنم جانے کا سبب بتایا ہے ایسے ہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے اندر احیال علوم میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 276 پر انہوں نے بدت کی کس میدان کی کہتے ہیں البدہ تو کسمان بدت کی دو کسمیں ہیں بدہ مضمومہ وَهِيَ مَا تُصَادِمُ الْسُنَّةَ الْقَدِيمَةَ کہ ایک ہے بدت مضموم وہ کونسی مَا تُصَادِمُ الْسُنَّةَ الْقَدِيمَةَ جو سنت سے تصادم کرے سنت سے ٹکرا جائے وہ بدت مضموم ہے اور کہنے لگے ایک وہ بدت ہے کہ جو محمود ہے کہ جس میں سنت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا اور سنت سے تصادم نہیں ہوتا اگرچہ وہ کام نیا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے اس پر لغمی طور پر لفظِ بدت بولا جاتا ہے مگر وہ سنت کا حصہ ہوتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ربِ ذوالجلال سواب عطا فرماتا ہے تیسرے نمبر پر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے تحذیب الاسمائی بن لغات کی جلد نمبر تین سفر نمبر بائیس پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ بدت کیا ہے کہ اتہیہ احداثو مَا لَمْ يَكُن فِي أَحْدِ رَسُونِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بدت وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں اس کو پیدا کیا جائے پھر فرماتے ہیں پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے بدتِ حسنہ اور دوسری ہوتی ہے بدتِ قبیحہ جس میں قباحت موجود ہے تو اس مقام پر امام نووی بھی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر بدت کو ایک پلڑے پر نہ تولہ جائے بدت میں فرق کیا جائے بدت وہ بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا صحابہ کے سامنے نعمہ کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں اور بدت وہ بھی ہے کہ جو قرآن و سنت کی خلا ورزی کر رہی ہو اس وقت سے امام نووی کہنے لگے کہ بدت کی دو قسمیں حسنہ اور قبیحہ اور شریعت میں مضمت اس کی کی گئی ہے جو بدتِ قبیحہ ہو بدتِ حسنہ کی شریعتِ متحرہ میں ہرگز مضمت نہیں کی گئی ایسے ہی امام ابن العصیر جو ہے ان کی کتاب انہایہ فی غریب الاصل اس کے اندر فی غریب الحدیث کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سوچھے پر انہوں نے کہا ایک وہ بدت ہے جو ہدایت والی ہے اور دوسری وہ بدت ہے جو گمراہی والی ہے اب بازی طور پر یہ حدیث کے امام ابن العصیر جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بدت کو ایک ہی رستے میں لاکر اور سب پر اوپر سے حکم لگا دو کہ بدت جہنم جانے کا سبب ہے ایسا نہیں کہنے لگے ایک ہے بدتِ حودہ کہ جو پوری کی پوری ہدایت پر مستمل ہے اور دوسری گمراہی والی ہے لہٰذا محبوب علیہ السلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ جو گمراہی والی بدت ہوگی اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاگا اور بندے کو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن جو بدتِ حودہ ہے مختلف نام آ رہے ہیں بدتِ حسنہ بھی اسی کا نام بدتِ حودہ بھی اسی کا نام اور بدت نیمتِ البدہ جو ہے یہ اسی کا نام ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی اور اجماع کی اور آثار کی مخالفت نہیں ہو رہی اور اس کے اندر ایک دین کے اندر ہی نیشیز بیان کی گئی ہے اس کو سارے آئینما جو ہیں اس کو محمود قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے عمر کی تاریف کی گئی ہے اب یہ صرف میں ابھی اجماع بیان کر رہا ہوں آگے باقاعدہ اس کی حدیث سے وجہ بیان کروں گا کہ یہ کام جو ہے اس کو حدیث نے سنت کا نام عطا فرمایا پانچویں نمبر پر امام اینی وہ شر بخاری امدہ تلقاری کے اندر جلد نمبر گیارہ سفر نمبر ایک سو چھتیس پر ارشاد فرماتے ہیں البداتو فی الاصل احداث امرن لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل میں بیدت یہ ہے کہ ایک ایسی چیز بنانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو سم البداتو علانوین پھر بیدت کی دو قسمیں ہیں انکانت ممہ یندرجو تحتا محتحصن فی شرع فیہ بیدتن حسنا اگر وہ کام ایسا ہے کہ وہ شریعت کے کسی حسن کام کے نیچے درد ہو رہا ہے تو فرمایا پھر اس کو بیدت حسنا کہا جائے گا اور اگر وہ کام نیا ہے اور کسی ایسے کام کے نیچے داخل ہو گیا ہے یعنی اوپر ایسا کام ہے کوئی جس کا یہ بھی فرد بن گیا ہے کہ جو کام شریعت میں کبھی تھا شریعت کا ناپسندیدہ کام تھا اور یہ نیا کام اگر اس ناپسندیدہ کام کے سائے کے نیچے آ گیا تو اس کو بیدت کبھیہ کہا جائے گا یہ گمرہی ہوگی یہ دلالت ہوگی اس میں بسوائی ہوگی لیکن ایک کام نیا ہے مگر وہ اچھے کام کے نیچے اسی زمرے میں آ گیا ہے تو اس کو کسی طرح بھی کبھی نہیں کہا جائے گا جس طرح کہ ابھی میں اس کی مثالیں بیان کروں گا مثلا نماز ہے تو اس کا ثبوت ہے نبی علیہ السلام کے عہد میں اب ایک شخص جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے وقت مکروہ گیا چکا تھا یا دن کے کسی بھی ایسے ٹائم میں نماز دو نفل پڑھتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو ہوں بہوں میں سنت سے ثابت کروں کہ دو بج کر پچیس منٹ پر دن کو نفل پڑھنا جائز ہے تو سنت ایسی نہیں ملے گی مگر یہ بیدت نہیں ہوگی کیسی کہ جو گمرہی بن جائے بیدت ہوگی کہ نیا کام تو ہے مگر کیسا کہ جو سنت کے نیچے آگیا ہے یعنی وہی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار ثابت ہو جائے گا وہ سارے ٹائم جو مکروہ نہ ہو ان کے اندر عبادت کرنے کے لئے کافی ہے لہٰذا اگر بیعین ہی موشن کرکا اس کا نام رکھا جائے گا وہ بظاہر ایک نیا کام بھی کہلا سکتا ہے مگر وہ گمرہی کا سباب نہیں بنے گا اس بندے کو جیسے نفل پڑے ہیں اللہ کی طرف سے سواب کا مزریہ بن جائے گا ایسے ہی یہ میں نے پانچ آئیمہ کے حوالہ جات اختصار سے بیان کیا جبکہ درجنوں ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن میں بیدت کو بقاعدہ تقسیم سے سمجھا گیا اور اس کی روشنی میں کل و بیدت دلالہ جو ہے اس حدیث کے مفہوم کو واضح کیا گیا اب تقسیم کے لحاظ سے بیدت کی امتدائی یہ دو قسمیں ہیں اور پھر آگے ان میں مجموعی طور پر پانچ قسمیں بنتی ہیں یہ ابن عبدالسلام شافی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب قوائد الاحکام کے اندر جلد نمبر دو میں تفصیل سے اس کی بحث کی ہے وہ کہتے ہیں بیدت کی پانچ قسمیں ہیں ایک ہے بیدت واجبہ اور دوسری ہے بیدت محرمہ اور تیسری ہے بیدت مندوبہ اور چوتی ہے بیدت مکروحہ اور پانچی ہے بیدت مباہہ بیدت واجبہ کیا ہو گیا کہ جس کا کرنا واجب ہے ہے بیدت مگر کرنا اس کا واجب ہے اور بیدت محرمہ کہ بیدت ہے اور کرنا اس کا حرام ہے اور پھر بیدت مکروحہ کہ ہے بیدت مگر کرنا اس کا مکروح ہے اور بیدت مستحسنہ کہ ہے بیدت مگر کرنا اس کا اچھا ہے اور بیدت مباہہ کہ ہے نیا کام مگر کرنا اس کا جائز ہے اس واسطے کے ہمارے ہاں سارے کاموں کی تفصیل ہے مثلا واجب جو ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے اس کا کرنا لازم ہے اور مباہ ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے جائز ہے کام تو جائز ہے اب ایک بندہ رشتے سے گزر رہا تھا آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو جائز ہے کھلاو تب بھی ٹھیک ہے نہ کھلاو تب بھی ٹھیک ہے تم پہ باجب نہیں ہے تو ہر کا ایک گریڈ ہے ہر کام کا ایک کام ہے کہ وہ مکروح ہے یعنی حرام نہیں ہے مکرور ہے تو اب نیا کام بھی ہوگا تو اس میں کراہت ہوگی مطلب حرمت نہیں ہے لیکن شریح طور پر ناپسندیدہ ہے اچھا نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ نیا کام ہے اور شریح طور پر اس میں اچھائی بھی ہے تو یہ بیس کی مثالیں میں آگے دوں گا اس کو مستحسن کہا جائے گا تو اس لحاظ سے بیدت کی پانچ اقسام یہ ابن عبدالسلام نے بیان کی ہیں اور یہ پانچ اقسام صرف انہوں نے بیان نہیں کی سب نے بیان کی ہے یعنی کرمانی شار بخاری جو ہیں انہوں نے جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو چون پر اس کو بیان کیا ہے حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دیلی رحمت اللہ علیہ نے عشیہ تلومات جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر اس کو بیان کیا ہے حضرت سلطان المحدثین ملہ علیکاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شرامشکات میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سولہ پر اس کو بیان کیا ہے اور میرے استاذ محترم مفتی عراق حضرت شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الاسلام میں اس کو صفحہ نمبر 181 پر بیان کیا ہے البدات الحسنہ اصلم من اصول تشریح یہ دبائی کے سابق وزیر شیخ اسامانہ کی کتاب ہے انہوں نے صفحہ نمبر 30 اور 31 پر اس ان پانچ قسموں کو بیان کیا ہے اور پھر بالخصوص حجاز مقدس جس کا بگڑا ہوا نام سعودی عرب ہے وہ مصطفی عرب وہاں پر جو حرم مکہ کا امام ہے اس کی نگرانی میں 21 ڈاکٹر اور سکالر حضرات نے مل کر جو کتاب لکھی اس کا نام ہے ندرتن نعیم اس ندرتن نعیم کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3732 پر اس کی باقاعدہ پانچ قسموں کو بیان کیا گیا ہے کہ ندرتن نعیم اور وہ امام خطیب حرم مکہی صالح بن عبداللہ اس کی نگرانی کے اندر وہ پوری کتاب جس کو یعنی عرب شریف کی موجودہ تمام یونیورسٹیوں کے جو پرنسپل وائرس پرنسپل اور ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ریاض یونیورسٹی ہو یا امب القرآ ہو سب کے 31 نے مل کر وہ کتاب تردیب دی ہے تو اس کے اس مذکرہ صفحہ کے اندر پانچ قسموں کا باقاعدہ ذکر کیا گیا اور ان کو تسلیم کیا گیا کہ بیدت باتی ایک قسم کی نہیں کہ سب قسموں کو شامل کر کے کہہ دیا جائے کہ جو بھی ہوگا وہ جہنم میں جانے کا سب بن جائے گا نہیں ان باقاعدہ ان پانچ قسموں کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے حوالہ جات کو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے اب یہ پانچ قسمیں جو ہیں ان کے لحاظ سے بیدت واجبہ کیا ہوگی کہ کام نیا ہے مگر کرنا لازم ہے مثال کے طور پر علم نحب پڑنا نحب کا علم یعنی قرآن مجید کی گرائمر جاننا اب کوئی لینگوئی جیسی نہیں ہے کہ جو گرائمر کے بغیر سمجھ آئے تو ہم پر قرآن پڑنا سمجھنا لازم ہے واجب ہے تو سمجھ تاب آتی ہے جب گرائمر آتی ہو تو جو واجب کا موقوف لے ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے قرآن سمجھنا واجب ہے اور قرآن کی سمجھ نحب سے آتی ہے تو پھر یعنی واجب کے لحاظ سے یعنی فرضے کفایہ پورے قرآن کو ستر مربع میل کے اندر اگر ایک بندہ نہیں سمجھے گا تو سب گناہگار ہو جائیں گے اور ایک سمجھ جائے گا پورا تو سب کا فرض کفایہ آدھا ہو جائے گا اب وہ تب سمجھے گا جب اس کو نحب آتی ہوگی اور نحب اس کو تب آئے گی کہ جب وہ ایک ایسا نیا کام کرے گا کہ جس کا اہد نبی میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا نہ نحب کی کوئی کتاب تھی نہ کوئی نساب تھا نہ بحثیت علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی اب الاسود دولی کے ذمہ لگایا کہ تم قرآن و سنت کے مہارت کو رکھتے ہو تو یہ اصول بنا دو کہ ہم نے پیش کہاں پڑھنی ہے زیر کہاں پڑھنی ہے زبر کہاں یہ زمہ فتح تسرا کہ یہ سارے اصول بناو اس وقت یہ نحب کا بیج بویا گیا اور پھر آگے ابن اس کے اندر نحبی آتے گئے ان کی کتابیں آتی گئیں کتابیں سیبوئے آگئیں اور اس طرح کی باتیں آگئیں اور بلخصوص عراق کی سرزمی جو ہے اس کے دو سہر نحب کا سارا ستون ہے کوفہ اور بسرہ کے لوگوں کی بات وہ نحب میں حتمی مقام رکھتی ہے کہ یہ کوفی کا کول ہے یہ بسری کا کول ہے لہٰذا اس طرح قرآن پڑھا جائے گا اب قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے نحب کو پڑھنا اور نحب صفحہ والوں نے نہیں پڑھی نحب باد والوں نے پڑھی ہے صفحہ والے نگاہوں سے جو سرکار کو دیکھ کے پڑھ لیتے تھے ہمیں وہ نحب کی کروڑوں کتابوں سے بھی نہیں آتا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحثیت علم نحب کا کوئی تصور نہیں تھا نہ نحب کوئی پڑھائی جاتی تھی نہ اس کے مدارس تھے نہ اس کے استاد تھے نہ تعلیم تھے لیکن بعد میں پوری عمت میں ہر عالم جو عالم بنا ہے نحب پڑھ کے بنا ہے تو اس نے ایک نیا کام کیا نئی چیز کی نیا فیل کیا اور فیل کر کے وہ کیا اللہ کے دربار کا زدکارہ نہیں بنا پیارہ بن گیا ہے تو اس کو قرآن سمجھنے کی توفیق آگئی ہے تو یہ ایک نیا کام کروایا گیا بحثیت نساب دیتی کے ساتھ اور بڑی نحب کے ساتھ جگر پکلا کے لوگوں نے نحب کو پڑھا کیا کر رہے تھے نیا کام دین میں کر رہے تھے اور کربی باجر سمجھ کے رہے تھے اور اس سے بیدت کا ارتکاب نہیں ہو رہا تھا بلکہ سنت یہ کی تشریح ہو رہی تھی لہٰذا یہ کام نیا ہے مگر کرنا باجب ہے نیا کام ہے اگر مطلقا ہر نیا کام کو جہنم جانے کا سبب بنا دیا جائے تو پھر امت کیا امام میں سے بچے گا کون امت کے علماء مجتہدین میں سے بچے گا کون یہ سارے ہی تو اس نعب کی پیداوار ہیں نعب پر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں اس واسطے یہ اس بیدت ہے نیا کام تھا مگر کرنا باجب تھا ایسے ہی اس کے سوا بہت سی چیزیں ہیں مثال کے طور پر کتاب و سنت کے غریب الفاظ کو یاد کرنا غریب کا مطلب ہے جو مشکل ہو difficult جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھونڈنا یہ بھی لازم ہے قرآن سمجھنے کے لئے اب اس کے لئے باقاعدہ کتابیں لکھیں گی مثلا امام راگب کی کتاب ہے اور حدیث میں انہایہ وہ ابن عصیر کی کتاب ہے جو حدیث کے مشکل الفاظ کے وضاحت کرتی ہے اب یہ کتابیں لکھنا پہلے نمبر پر ایک نیا کام تھا پھر ان کو پڑھنا یہ نیا کام ہے مگر ہیں دونوں لازم اس واسطے کے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو حدیث کی سمجھ نہیں آئے گی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی قرآن پڑھنے کا فیدہ کیا ہوگا تو اس واسطے مشکل معنی کی الفاظ کی دکشنریہ تیار کرنا اور ان کو یاد کرنا پکانا پڑھنا پڑھانا یہ سارا ایک نیا کام تھا بار میں شروع ہوا ہے مگر اس کو دین کے اندر لازم سمجھا گیا ہے ایسے خود حدیث شریف ہے تو اس میں اصول حدیث ہے اور یہ سمجھ کی شان ہے کہ اس نے ساری امتوں کو اس میدان میں پیچھے چھوڑا ہے باقی امتیں اپنے پیغمبروں پر اترے ہوئے قرآن اترے ہوئے کتابیں نہ محفوظ رکھ سکیں اور اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کا ہر جملہ بھی محفوظ رکھا اور اس کی حفاظت کے لئے پیسٹ علوم ایجاد کیے یعنی اصول حدیث پیسٹ علوم پر مشتمل ہے اور ہر علم کے اندر پسیس پسیس جلد کی کتابیں اتنی ذہانہ کے سمت میں آئی اور اتنا اللہ نے ان کو شان دی کہ انہوں نے ایسے علوم نیب بنائے کہ جس کی وجہ سے حدیث پر پیرا ہو کہ سند میں راوی کی حالات راوی کے طبقات راوی پر جراؤ تعدیم اور پھر سیغے اور روایت کی انداز اور اسناد کی قسمیں اور حدیث کے بیان کی قسمیں یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہیں اور اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیث ایک ہی طرح کی تھی کہ شہابانے سنی ہیں اور ان پر ماننا یوں لازم ہے جیسے قرآن کو ماننا لازم ہے یہ جو قسمیں بن گئی کہ یہ ضعیف ہے یہ مطلوق ہے یہ شاد ہے یہ موقوف ہے یہ مرسل ہے اور یہ صحیح ہے یہ قسم شہابانے تو نہیں بنائی سرکار نے بھی نہیں بنائی بعد میں جا کے بنی ہیں اب ان کو پڑھنا لازم ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے اور بہنسیت نساب عبادت سمجھ کے ان کو پڑھا جاتا ہے اور سواب کے لیے ان کا درس دیا جاتا ہے اور سواب کے لیے ان کے لیے تربا کو جمع کیا جاتا ہے یہ کام نیا ہے جو بڑا بار میں شروع ہوا مگر کرنا ضروری ہے اور کرنا دین سمجھ کے ضروری ہے اور بیدت نہیں اس کی اندر سنت پوری کی پوری ہے اب یہ وہ بیدت ہے کہ جس کا کرنا واجب ہے اس کی بہت سے اور بھی اقسام ہیں لیکن وقت مختصر ہے دوسرے نمبر پر بیدت محرمہ کہ وہ نیاکام جو حرام ہو یہ ہے جس پر مواقضہ ہے شریعت میں ایسے بیدتی نہ بننا کہ بیدت محرمہ کا ارتکاب کوئی نہ کرے یا مکروہ کا ارتکاب کوئی نہ کرے محرمہ کیا ہے جس طرح کے جبریہ کا مذہب ہے قدریہ کا مذہب ہے مجسمہ کا مذہب ہے مطلعہ کا مذہب ہے اب جبریہ جو ہیں وہ انسان کو مجمور محرد مان لگے اور قدریہ جو ہیں وہ قادر مطلق ماننے لگے اور مجسمہ جو ہوا اللہ کا جسم ماننے لگے اور مرجیہ کہنے لگے بس رحمت اللہ کی کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مصبحہ اور موطلع موطلع کہنے لگے بس اللہ نے ایک اکل کو پیدا کیا تھا پھر فارغ ہے باقی صاحب کچھ اکل کر رہی ہے تو یہ نظریات یہ ہیں بیدار ان کی وجہ سے انہوں نے اسلام میں نئے دروازے کھولے اور ان حرکوں نے نئے رہے بنائی ہیں اور یہ حرام ہے یہ سول کرنا رب زلجلال کے بارے میں کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ ہم اپنے پار کے خود خالق ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا تمہارے فیل کو بھی پیدا کیا اب میرا ہاتھ کو جنبش کرتا ہے تو میں نے اس کو جنبش دے رہا اس فیل کا خلق بھی اللہ فرما رہا ہے اس واسطے جس وقت کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں ہم خود مالک ہیں اور ہم قادر مطلق ہیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بغیر چل رہے ہیں تو یہ بیدت تھی اور دوسری طرف جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں عذاب گن دیتا ہے ہم تو پتھر ہیں ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ بھی غلط تھے بیدت کر رہے تھے ہم درمیان میں حل سنت ہیں ہم نے کہا کہ خالق کائنات جنب جلال ہو کے ازن کے بغیر پتھا بھی نہیں ہلتا اور وہ طاقت وہی دیتا ہے مگر اختیار اور استعمال اس کو بندہ اپنی اختیار سے کرتا ہے لہٰذا کاسب فیل کا بندہ ہے خالق اللہ ہے کیونکہ بندہ کاسب ہے لہٰذا اچھا کسب کرے گا تو سواب پائے گا برا کرے گا تو عذاب پائے گا اور مسمت بندے کی طرف ہوگی مگر فیل کو پیدا کرنے کی یہ طاقت ہے اور قوت ہے وہ بندے نے خود پیدا نہیں کی وہ رب ذو الجلال نے عطا فرمائی ہے اس میں اب اس طرح کے جو قدریہ اور چبریہ اور مجسمہ اور محتلہ جیسے لوگ پیدا ہوئے یہ بیدتی ان کا محرمہ بیدت ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے اور یہ جہنمی بننے والے ہیں کہ انہوں نے دین کے اندر ایسے شعبے جس کو بظاہر وہ سواب سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں اچھا ہی پیدا کر رہے ہیں انہوں نے یہ کام کیے اور قرآن و سنت کے منافع ہیں اس واسطے یہ بیدت دلالہ ہے یہ بیدت قبیہ ہے مستقبہ ہے مضمومہ ہے اور یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی چوتھے نمبر پر تیسے نمبر پر بیدت مندوبہ مستحب بیدت وہ کیا ہے مدارس کا بنانا سماجی حدمت کے کام کرنا رستے پہ نلکہ لگوا دینا کسی نہر پہ پل بنا دینا یہ بیدات ہیں ساری مدرسہ میرے محمود علیہ السلام کے اہدے ذری میں باقاعدہ جس کو مدرسہ کی شکل دی گئی ہو کوئی بیڈن مدینہ شریفیہ ایسی نیچ چبوترہ صفحہ کا تھا اور وہ بید ہے پوری کائنات میں کروڑوں مدارس کے لئے وہاں کا ذرہ ذرہ کائنات کا مدرسہ بن گیا لیکن جو ہمارے ہاں مدارس بنے ہوئے ہیں اور جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اور جن کو چلانا سواب سمجھتے ہیں اور جن میں داخل ہونے سے اپنی اولادوں کو زیورے تعلیم سے آراثتہ کرتے ہیں اس طرح کا نساب والا اور ایسی بیلڈنگ والا تو ایک مدرسہ بھی اہد نبی میں نہیں تھا یہ مدارس سارے کے سارے باد میں بنائے گئے اور ان کے نساب باد میں بنے ان میں پڑھائی جانے والی کتابیں باد میں لکھی گئیں ان میں جو ختم بخاری ہوتا ہے بخاری نہیں کوئی موجود نہیں تھا اہد نبی میں اور باد میں سب کچھ آیا ہے لیکن سب کرتے ہیں تو سواب سمجھ کے کرتے ہیں کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جو بیدھت کی رٹ لگاتے ہیں انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے جو مدرسہ بنایا ہے اور جس شیف کا بنایا ہے نبی علیہ السلام نے تو ایک صحابی کا اونچا مکان دیکھا تھا وہ ملنے آئے تھے تو چیرہ پھیر لیا تھا اور تمہیں اونچا مکان کیوں بنایا ہے تو یہ تصور دس دس منزلہ مدارس کا کہاں موجود تھا اصل چبوترہ تھا تو اس چبوترے سے دس منزلیں بنانا اگر اس کو دین سمجھا گیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اگر اوپر اصل موجود ہو تو پھر نیچے اس کے لحاظ سے جو بھی کام آئے گا وہ سنت کا حصہ ہوگا اگر محروم علیہ السلام نے تموک جاتے وقت کھانے کے اوپر دو لنٹ کی دعا مانگی ہے تو ہمارے لئے یہ پانچ گھنٹوں کی دعا جائز ہو جائے گی اس واسطے کے اصل موجود ہے اور نیچے اس کے فرائز طرح اس کو قابلے سواب سمجھا جائے گا اب یہ بیدت مندوبہ ہے چوتھے نمبر پر بیدت مکروحہ ہے جس طرح کے شوافے کے نظیق مسجد میں نقش و نگار کرنا آناک کے نظیق نقش و نگار مکروح نہیں ہے مساجد کا لیکن یہ شوافے کے نظیق مکروح ہے اور پھر پکی مسجدیں بنانا اور بڑی آلی شان اونچی اونچی بنانا ان سے تو منع کیا جاتا تھا لیکن زمانہ بدلہ پوری کالونی کوچیوں کی ہو اور اللہ کا گھر کچھا ہو تو یہ کوئی تصور اچھا نہیں برتا تھا لہذا کہا گیا مسجد بھی پکی بنا لو خوبصورت بنا لو اور کئی منزلہ بنا لو کئی منزلہ مسجد کا کوئی تصور نہیں تھا اسلام میں یہ سب کچھ ہوا اور جائل اس کو سمجھا گیا اب جس وقت اس کا جواز مانتے ہیں اور اس میں اکثر تو قرآت بھی نہیں مانتے اور بلکل مدہہ اس کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ تلبے سواب کے لیے اس کو نگار کرتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی چیزیں متلکن یہ جو ہے وہ سترے بے بہار بن کے کہہ دینا کہ جو بھی نئی چیز ہے وہ بیدت ہے اور جو بیدت ہے وہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے تو یہ لوگ خود سوچے بغیر ایسے بمباری کرتے رہتے ہیں اور سوچ ان کو نہیں ہے کہ کتنے اچھے کام ہیں جو اس کی وجہ سے پھر ترک کرنے پر جائیں گے کہ کسی آنے والے طوفاں کا ڈراوہ دے کر نا خدا نے مجھے ساہل پہ ڈبونا چاہا اور پہلے ہی سارا یہ سلسلہ اسلام کی اندر بندگی اور ریاضت کا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک باویلہ چل کر دیا ہے جبکہ پورا دین ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے موقف کی حمایت کر رہا ہے کہ نیا کام اگر قرآن و سنت آثار اور جماع کی خلاف بردی کر رہا ہے وہ بیدت ہے اس کے قریب نہ جاؤ لیکن اگر اسی کی تشریح کر رہا ہے تو پھر وہ سنت کا حصہ ہے اس پہ عمل کرو گے سنت والا ثواب مل جائے اس میں توسی ہے لذیذ کھانوں کی مشروبات کی کپڑوں کی اب جس شخص کو آج بیدت کے خلاف بولنے کا مرض ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سنت کا علم برداد ہوں تو وہ بتا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا پہننے میں سنت طریقہ کیا تھا اور کتنے سوٹ تھے محبوب علیہ السلام کے جہاں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو جائیں تو چادر ایک ہی ہو جو پہن کے جہاد کر رہے تھے وہی چادر کفن پر تھی اور سر پہ دیتے تھے قدم ننگے ہو جاتے قدم پر دیتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا اب سنت تو یہ ہے اور جو شخص اگر آج بیس جوڑے کپڑوں کے رکھتا ہے اس نے بیدت کا اعتقاب کیا یہ تو تصور نہیں تھا اسلام میں اتنے کپڑوں کا اور پھر اس طرح کے سینسی کپڑوں کا اور اس طرح کے رنگوں والے کپڑوں کا اور اتنے نذاکت والے کپڑوں کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہاں جو ہفتہ ہفتہ کجور پر گزارا ہوتا تھا اور آج دن میں ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ دس دسوں پر مستمل ہوتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کو بیدت کا مانا یاد نہیں آتا کہ ہمارے دسترخان اور شہابہ کے دسترخان انہیں ساتھ کتنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو کی مٹھی پر ہفتوں گزار کرنے والوں والے ہیں ان کی سنت اس وقت یاد نہیں آتی جب اپنے ہما جہت ہما نو کھانے ہوں پینے کی چیزیں ہوں اور سب کو جائے سمجھا جائے اور کھایا جائے اگر یہ اضافہ دین کے اندر جائز ہے اور یقین جائز ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو محبوب اللہ السلام کا حکم ہے نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے اگر دیا ہے رب نے تو کھانے میں کوئی حرق نہیں ہے مگر پھر انصاب بھی کرنا چاہیے اگر اپنا دست قسم کا کھانا ہو تو بیدت نہیں ہے تو پھر غوث پاکی گیارمی کو بھی بیدت نہیں کہنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے یہ انصاب کرنا چاہیے یہ عدل کا پتازہ ہے ایک میزار ہو ایک سوٹی ہو ایک طرح دین پر سوچا جائے یہ لوگ ساری شریعتیں گیر گیر کے قبروں پر لے آتے ہیں کہ قبر اچھی نہیں ہونی چاہیے تو کیا یہ جائل ہے کہ حرم کے ساتھ بیس منزلہ محل بنایا جائے یہ کس شریعت کا حصہ ہے یہ کس دین کا حصہ ہے قبروں پر تو وہ لونڈے جیتوں سمیت چلیں اور ان کو رونڈے پھریں جن پر محمد علیہ السلام نے ایک کونی رکھنے کی بھی جازت نہیں دی تھی اس وقت شریعت کا پتہ نہ چلے اور سب کچھ یہ اپنے حالہات سے بھول کے ہمارے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی بیدتیں نکال لی ہیں ہمیں رب زلجلال میں سنت کا نمبردار بنایا ہے اور سنت کی آئینے میں بیدت کی جو حیثیت ہے اس کو ہم جانتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں خدا کی قسم بات کرنے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے ہجازت مقدس میں جو مرکز ہے اسلام کا وہاں پر ایسی بیدات کا وہاں پر جا کھلا رکھا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے سر جو ہیں وہ ندامہ سے جھگے ہیں کہ مرکز میں بیدتی لوگ ایسے پچھا گئے کہ جنہوں نے اسلام کی عظمتیں وہ اس اندازشے ان کو مسمار کر دیا ہے وہ امریکہ کی گوز میں بیٹھ کے کعبے کی رکھوالی کرنے والے لوگ انہیں خود یاد آنا چاہیے کہ اللہ تو فرماتا یا یا فتہ کنی درو تو صرف ان سے تو اوروں سے ڈرنا جب اللہ فرماتا میری ہی عبادت کرو اس سرسلے میں فوراں ہم کچھاتے ہیں کہ اللہ فرماتا مجھ ہی سے مدد چاہو تو ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا مجھ ہی سے ڈرو پھر اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر قرائے کے عجرتی محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کا یہ تقاضی ہے کہ خالقِ کائنات فرماتا مجھ سے ڈرو گے سارے تو اس سے ڈرنا شروع کر دیں گے یہ پانچ قسمیں بیدہ کی جو میں نے بیان کی آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا حدیث شریف کی شرعہ سمجھئے شرع امور محدثاتوہ بڑے کاموں میں سے بڑے وہ ہیں جو نئے بنا گئے ہیں اور ان کو امام شافیہ ارتمام اہمہ کی روشنی میں میں نے بیان کیا کہ وہ نئے مطلقن نئے نہیں وہ نئے جو یا قرآن کے خلاف ہو یا سنت کے یا صحابہ کے یا آثار کے اور ان کی اوپر کوئی اصل موجود نہ ہو وہ کام جو ہیں وہ نئے بڑے ہیں اور ان کو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کلو بیدہ تن دلالہ ہر بیدہ دلالت ہے اب بیدہ کے ساتھ ایک قید ہے یہ سب کے نزیق عام مخصوص البالت ہے عام ہے ویسے تن کلو بیدہ کہا رہا ہے تو ہر بیدہ لیکن مخصوص البالت ہے کون ہر بیدہ مضمومہ دلالت ہے ہر بیدہ کبیہ دلالت ہے ہر وہ بیدہ جو سنت یا قرآن کے خلاف ہو وہ دلالت ہے اب جس وقت خالق کائنات جللہ دلال ہو سورہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ذلکرنین کا ذکر کرتا ہے ہاتیناہ ان کو لے شئید سباب انفات با سبابا ہم نے ان کو ہر سباب دیا تھا تو جو آج آب ہارے پاس سباب ہے کہا یہ بھی ذلکرنین کو دیئے تھے تو نہیں دیئے تھے ہر کی کہا کہ جو اس وقت موت بار تھے جتنوں کی ضرورت تھی وہ سارے دے دیئے تھے اب کل بھی ہے اور اس کے باوجود کچھ فرد پیٹھے بھی ہیں کچھ افراد کل سے باہر بھی ہیں ایسے کلو بیدہ کل ہے اور اس کے باوجود کچھ بیدت کی افراد دلالت سے باہر ہیں وہ کون سے افراد کہ جن کے اندر قرآن و سنت یا وہ چار امود ہیں ان کی مخالفت نہیں ہوتی تو ان کو بیدت ایسے معنی میں کہ جو دلالت کا گمراہی ہو جہنم میں جانے کا سباب ہو ایسا نہیں سمجھا جائے گا دلالت کا حکم اس بیدت پر لگایا جا رہا ہے کہ جو مضمونہ ہے اور یہ قید سارے آئیمہ نے اس حدیث شریف کے اندر یوں ہی لگائی ہے جیسے قرآن مجید کی آیت میں سارے قید مانتے ہیں اگرچہ کل آیا ہوا ہے مگر یہ نہیں کہا جاتا کہ جو کچھ تا کائنات کا حضور کرمین کو دے دیا گیا نہیں کچھ دیا گیا اس کے باوجود لفظ یہ کل آیا ہے ایسے ہی کل و بیدہ پر کل آیا ہے مگر وہ بیدتیں خارج ہیں کہ جو سنت ہی کی تشریح کر رہی ہوں اس مقام پر اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے تو اس وقت چار دلیلیں میں پیش کر رہا ہوں کہ کل و بیدت سے مراد ہر بیدت مراد نہیں ہے ہر وہ بیدت مراد ہے جو مضمومہ ہو باقی ہر بیدت مراد نہیں ہے کہ بیدت مستحصنہ پر بھی حکم لگایا گیا ہو پہلی دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین توج پر میری سنت بھی لازم ہے میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے اور یہ صحیح دیس ہے اور جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ طب پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے آپ یقیناً وہ جو لفظ ہیں کل و بیدت دلالہ اگر ہر بیدت ہی ماننی ہے ہر نیا کام تو اس ہر میں تو پھر خلفاء الراشدین کے نئے کام بھی آئیں کل و بیدہ میں اگر ہر نیا کام لانا ہے کہ کوئی بھی بیہنے رچیں گے تو پھر میرے سہر میں خلفاء الراشدین کا کام بھی ضرور آئے گا کہ جو نیا ہوگا تو اس کو پھر بیدت ماننا پڑے گا اور بیدت صحیح ہوگی تو پھر مازاللہ خلفاء پرد میں اعتماد ہو جائے گا کہ وہ مازاللہ جہنم بالے کام کرنے والے ہیں اور ایسا ہر جیز نہیں ہے ماننا پڑے گا کہ خلفاء الراشدین کے جو کام ہیں وہ نیے بھی ہوں گے اور پھر بھی اسلام ہوگا ان کو بیدت کے زمرے میں نہیں رکھا جائے گا جب ایک فرد وہاں کھل کے نیچے سے نکل آیا تو اس کے ساتھ اور افراد میں باہر نکل آئے گے اور یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو عمل ہے اس کو ماننا پڑے گا اس واسطے کے میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو صحابہ کا کام ہوگا اگرچہ نیا ہوگا مگر اس کو بیدت نہ کہنا یہ سنت ہے علیکم بے سنتی بسنت الخلفاء الراشدین تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے لہذا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام نیا کیا ترابی ایک امام کے پیچھے روزانہ بیس رکعتیں یہ نیا کام تھا روزانہ کی جماعت رمضان میں اس کو بیدت بھی کہا اس کو سنت بھی کہا بیدت کس نے کہا خود کہا نعمت البدہ بیدت ہے بڑی اچھی بیدت اور سنت کس نے کہا وہ بیدت نہیں ہوگا وہ میری سنتی ہوگی اس کے ساتھ پھر فرمایا اقتدو بالرزین من بعدی ابی بکر و عمر ترمزی کے دیشریف ہیں لوگوں میرے بعد ابو بکر و عمر کی بات ماننا ان کی اقتداء کرنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے بعد یہ جو بتائیں گے وہ بات ماننا اب ان کے فیشلے جو محبوب علیہ السلام کے بعد تھے نئے کام تھے ان میں بہت سے لیکن ان کو جو مانے گا تو کیا بیدتی بن جائے گا اس مانے میں کے جانبی بنے نہیں جو ان کی اطاعت کرے گا اس کو محبوب علیہ السلام کی اطاعت والا ثواب ملے گا اب دیکھو جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے حضرت زید سے کہا تھا کہ قرآن جمع کرو تو انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کام کیوں کرتے ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا نیا کام تھا اور دین کا تھا اور ثواب کے لیے تھا کہ قرآن جمع کرو تو حضرت زید ڈک گئے کہ نیا کام ہے میں کیوں کرو لیکن پھر کیا اور قرآن جمع ہوا اور سارا لکھا اور یہ بیان کیا کہ کیا ہم تک اس وقت کو دفن کر دو کہ محبوب علیہ السلام کے فرمان کا یہ سرسری مانا لیا جائے کہ جو بھی نیا ہوگا وہ برا ہوگا نہیں نہیں بہت سے نئے ایسے ہوں گے جو کام تو نیا ہوگا مگر ثواب اس پر واجب کا مل جائے گا اب قرآن جمع کرنا کتنا نیکی کا کام بنا اس پر شعبی نے پہلے ایکشن لیا کہ نیا کام ہے دین میں ہم کیوں کریں اے ابو بکر و عمر یہ مجھے نہ بتاؤ مجھے نہ کہو میں نیا کام نہیں کروں گا اگر یہ کرنا ہوتا تو سرکار کروا کے جاتے جب سرکار میں نہیں کروایا تو آپ کیوں کرواتے ہو یہ سوچ نہیں مگر صحیح سوچ کیا تھی جس نے اس سوچ کو مطمئن کیا اور جواب کیا کہ ٹھیک ہے کام نیا ہے مگر ہم ان کے خلیفے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں اب اس کو بیدت نہ کہنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بن رہی ہے اور پھر یہ ہی نہیں صرف کولفا تک نہیں کوئی کہے کہ چلو یہ مان لیتے ہیں کولفا تک کی بات علیہ السلام کی بات ہے لیکن اگر کل عموم سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے مسلم شریف میں بھی ہے پھر ملی شریف میں بھی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا جس بندے نے اسلام میں کوئی نیا کام جاری کیا من سنہ جس نے سنت بنائی فل اسلام اسلام میں سنت الحسنہ اچھی سنت بنائی کا مطلب ہے پہلے سرکار کی سنت نہیں اس نے اپنی بنائی یعنی آپ سنت سے مراد کہہ کوئی نیا کام لے کی کام شروع کر دیا پہلے نہیں تھا تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا اچھا بندہ ہے اس کو اپنے کرنے کا بھی سواب ملے گا اور قیامت تک جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے اس کا سواب بھی اس کو ملتا جائے گا اب ہے نیا کام مگر اس کو سرکار نے بیدتنی سنت کہا ہے من سننا فل اسلام سننا جس نے اسلام میں کوئی سنت بنائی کوئی طریقہ مت آیا اور حسنہ ہے ساتھ یہ بھی کہے سرکار کیے سنتاً حسنہ کیونکہ لوگوی طور پر سنت تو طریقہ کو کہا جاتا ہے اچھا ہو جا برا ہو لوگوی معنی یہ ہے اس وقت سے ساتھ قیت لگائی سنتاً حسنہ جس نے کوئی اچھا طریقہ بنایا مثال کے طور پر ہم نے یہ گوجہ والا نفاہ میں دین شروع کیا ہمارا تیرواں ہے کچھ لوگوں کا چوتھا ہے کچھ کا دوسرا ہے کچھ کا پانچواں ہے تو ہم نے ایک اچھا طریقہ شروع کیا تو ہمارے طریقے پر اگر کوئی چلتا ہے تو اس خلیص کے ساتھ اور انہی احداث کے ساتھ تو ہمیں اپنے کام کبھی سواب ملے گا ان کے کام کبھی سواب ملے گا اور صرف دو چار سالوں تک نہیں نبی علیہ السلام نے فرما الہ یوم القیامت قیامت تک جتنے اس رسلے پہ چلتے جائیں گے اللہ تبارک وطلہ سب کا سواب اس باننی کو عطا فرمائے گا اور پھر فرمایا جو بعد میں چلیں گے کیا ان کا کم ہو جائے گا نہیں فرما من غیرِ این جن قصہ من اجورِ ہمشہ کم نہیں ہوگا اللہ کے اکھزانوں میں کوئی کم ہی نہیں ہے جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو اللہ کے کھوٹے سے پورا ملے گا جو انہوں نے کام کیا اور جس نے بنیاد کی تھی نئے کام کی اچھے نئے کام کی اللہ اس کو اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا اب دیکھو کہ ہے شرک کی گنجش کام نیا ہے کام نیا ہے جس کو لغوی طور پر بڑک کہا جائے گا مگر حدیث کی روح سے سنت کہا جائے گا کیونکہ سرکار نے سنت کہا من سننا پھر اسلام سننا جس نے اسلام میں طریقہ رائل کیا نیا طریقہ رائل کیا پہلے نہیں تھا نیا بنایا اس کو یہ مگر ہو اچھا اور وہ شرائط جو میں بیان ساتھ کر رہا ہوں وہ پیش نظر ہو اس کو کرنے والوں کا عجر بھی لے گا اور پھر فرمایا من سننا سنتا سیئے جس نے کوئی برا طریقہ ایراد کیا کوئی نشہ نیا متعارف کروا دیا کوئی سینما گھر کوئی سرچی چھین کوئی فہاشی کا نیا طریقہ کوئی الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں فہاشی کا نیا انداز لے آیا فرمایا کامت تک جتنے لوگ اس برے رستے پہ چلیں گے جس نے بنیاد رکھی تھی سب کا گناہ اس کو ملے گا اور وہ کر رہے ہیں انہوں کو بھی ملے گا اور اس کو اضافی طور پر عطا کر دیا جائے گا تو یہ تو کس میں ہم نے نہیں بیان کی یہ سرکار نے خود بیان کی ہے کہ میری امت نیا کام اس کو متلکن ایک ہی زمرے میں دھکا نہ دے دینا کہ چونکہ نیا ہے لہذا بیدت ہے اور جو بیدت ہے وہ جہنم ہے نہیں نہیں فرمایا کچھ نیا کام بیدت ہوگا اور ساتھ جنت کی گلی بھی بن جائے گا اور کوئی نیا کام بیدت ہوگا اور جہنم کے کانٹے اس میں موجود ہوں گے اب یہ اگر زندو میں رہنا ہے ذرا پہچان پیدا کر کہ وہ بیدت کونسی ہے کہ جس کی مضمت کی گئی ہے اور وہ نئے کام یہ آج کتنے متعارف ہیں اب ختم بخاری ہوتا ہے ہم کرتے ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں کبھی ختم کے لفظے شرماتے ہو تکمیل بخاری کہتے ہیں اور کبھی تقریب بخاری کہتے ہیں مگر جو بھی کہیں آپ نے کہہ ہوئے ساتھ نہیں سکتے اس وقت سے کہ بخاری کی تقریب ہو یا تکمیل ہو تک ہوگی یا کہ بخاری ہی ہوگی اور نبی علیہ السلام کے دور میں نہ بخاری کی تکریب تھی نہ تکریب تھی تو یا تو یہ کہو کہ یہ دین کا کام نہیں یا یہ کہو کہ یہ سواب کا کام نہیں تو مکرو اگر سواب کے لیے کرتے ہو اور دین سمجھ کے کرتے ہو اور پھر نیا کام کرتے ہو تو پھر مان جاؤ کہ یہ بدت حسنہ ہے کہ جس کے کرنے سے رب زلجلال سواب بھی عطا فرماتا ہے مختشم صامی حضرات مختشم صامی اللہ حضرات مختشم صامی اللہ حضرات مختشم صامی اللہ حضرات اپنی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں بڑا اہم احوالہ ہے بخاری شریف میں ایک نیا کام صحابی نے کیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ مکہ شریف میں گرفتار تھے اور عجیب صحابی ہے محبوب اللہ علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں یہ مکہ شریف میں ہیں گھبرائے ہوئے نہیں خوش ہیں کہ محبوب کی محبت میں میں قید میں ہوں اللہ نے اتنا بندوبست کیا بخاری شریف ہے مکہ شریف کے پورے علاقے میں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا لیکن انہیں جب بھی دیکھا ہو جاتا تھا انگور ان کے پاس موجود ہوتے جیل کے اندر وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تذکرے والی شان جو ہے یہاں پر انگوروں کو حسود ہوتے تھے جب ان کو حرم سے بہر نکالا گیا کہ چلو بہر آپ تمہارا سار اتارتے ہیں یہ شہیدِ عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہر نکل رہے ہیں اور خوش ہیں کہ میں نے تو جس دن کلمہ پڑھا تھا کہا تھا حاضر گواہ رہنا چراغِ الفت جلایا ہم نے رہِ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے اب میرا لہو بہنے والا ہے جب نکلنے لگے تو کہنے لگے میری ایک تجویر ہے کھوٹی سی مجھے پکڑ کے لے جانے باہر لو دعونی مجھے تھوڑا سا چھوڑو کیا اُسلی رکھتے ہیں میں ذرا اللہ کو سجدے کر لو دو رکھتیں پڑھنا چاہتا ہوں رکھتیں پڑی دو رکھت نماز سنمن صرفہ پھر آئے اور کہنے لگے لولا ان تورو ان نماغی جزا من الموت لذیب تو اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہنا شروع کر دے دو گئے کہ موت سے ڈر کیا اب نماز زم بھی کر لی ہے تو میرا دل اور پر میں پر بھی تھا مگر میں اسلام کی غیرت پر بھی پہنا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایسا تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ موت سے ڈر پہ ہیں اگرچہ دن میں رہا تھا کہ اور نماز پڑھوں مگر یہ خبام پڑھنا تھا تم میں کہ موت سے ڈر کے پڑھ رہا ہے میں اس بات سے لمبی نہیں پڑھ رہا میں چھوٹی پڑھ کے آگیا ہوں اور اب اس وقت یہ اچھا بھی ہیں اور جس ٹڑ جنتی ہیں جس ٹڑ جنتی ہیں اور انہوں نے دین میں ایک نیا کام کیا شہادت سے پہلے نماز کا کوئی تصور نہیں تھا دو رکعت نماز شہادت یہ کوئی دور دور تھا کہ اس کا تصور نہیں تھا اور خود و خیاری میں یہ لفظ موجود ہیں فکانا اولا منسن رکعتین اندل قتل حضرت خبیب وہ پہلے نسان ہیں جنہوں نے شہادت کے وقت دو رکعت نفل نماز پڑھنے کی بنیاز ڈالی فکت شہادت دو رکعت نفل پڑھنے کی بنیاز حضرت خبیب نے ڈالی آپ دیکھو نماز کیا دین نہیں ہے اور کیا دین کا ستون نہیں ہے اور کیا یہ نیا کام نہیں ہے اور کیا شعابی نے نہیں کیا اور جنتی نے نہیں کیا اور جو شہادت کا جم نوز کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں ظلم ہوگا ان لوگوں کا جو ہر نئی بات جو دین میں ہو اس کو جہنم کا سندے سے بیان کریں تو مازاللہ یہ ماننا پڑھے گا خوبیب جہنم میں جا رہے تھے استاکراللہ وہ جہنمی نہیں تھے وہ جنتی تھے تو جو سوچ ان کو جنتی بناتی ہے وہ سوچ کو سننی سوچ کہا جاتا ہے اور وہ انداز ہمارا ہے بیڈاک کے مکھین کے لحاظ سے کہ اگرچہ ایک کام نیا تھا مگر نماز کا انداز تو پرانا تھا پہلے بھی نماز کی وقت کی تاہیین انہوں نے اپنے طرح سے کر لی اور وقت کی تاہیین کرنے سے بندہ بیڈاکی نہیں بن جاتا کہ جس کی وجہ سے گھمڑا ہی آ جائے انہوں نے اپنی طرح سے ایک نیا وقت بنایا لیا دو رکت نماز وقت کے شہادت پڑی ہے اس کی وجہ سے سرکار نے رد نہیں کیا بلکہ ان کا سلام محبوب کو پہنچا تو آلہی کا کہہ کے جواب شہادت کے بعد بھی دیا اتنا پسند کیا تو جس وقت ایک شہادت کی نماز کے لیے تاہیین وقت کی کر لی جائے تو بیدت نہیں ہے تو آزام سے پہلے آزام کے بعد اور جمعہ پڑھ کے سلام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی اصل پیسے سے موجود ہیں اگر تاہیین ہم کرتے ہیں اور موجین کر کے اس وقت پڑھ لیتے ہیں یا کوئی اندار ایسا موجود ہے تو اس کو اگر کوئی شخص اس پر ہٹ کرتا ہے تو حضرت کا خود بیٹ پیٹ کر رہا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قیامت تک کے لیے شہادت کے ساتھ ساتھ بیدت اور سنت کا فرق بھی بیان فرما دیا ہے محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اب آخری بات چونکہ وقت ہمارا ایک گھنٹے کا ہے میں چاہتا ہوں کہ لیٹ نہ ہو جائیں حضرت امام بخاری کا ایک میں عمل پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں حضرت خبیب علی بات اس لیے کیا ہے کہ مارے پاس درجمہ اشی دلیلیں ہیں کہ صحابہ نے نبی علیہ وسلم سے پوچھے ایک نیا کام دین کا کر لیا اور سرکار نے جڑکی نہیں دی کہ تم کون ہوتے ہو دلیل میں صرف محبت تھی جب یہ سرکار کے بارے میں سے کہہ تو کہ جب بھی نماز ہوتی ہے تو یہ سورہ شلطاز ہی پڑھتا ہے تو محبوب علیہ السلام میں مواقعہ کیا فرمایا کیوں تمہیں اور کوئی صورت نہیں آتی تو انہوں نے کہا احبو ہاں محبوب میرا اس سے پیار بڑھا ہے اب دلیل کی محبت نکلی دلیل کیا نکلی محبت تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما ٹھیک ہے اگر محبت ہے تم کو خبو کا ایجاہ ادخالہ کل جنہ پھر یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی یہ میری دلیل ہے اگر کہیں کوئی دلیل بھی نہ ہو اور وہ کام سنت کے شریعت کے رانہ نہ کر رہا ہو تو وہ صرف محبت کی دلیل ہے انگوٹھے پر چومنے پر ہمارے پاس حدیثیں بھی ہیں مگر یہ دلیل کافی ہے اگر فاتح کی تہیم کرنے والا محبت کے جمرے میں جب آتا ہے تو سرکار کو فرماتے ہیں اگرچہ قرآن سارا اللہ کا ہے مگر تیری محبت اگر اخلاص پاس پورت سے زیادہ ہے تو یہ محبت تیرے جنت میں لے جائے گی اس واسطے سے محبت ایک مستقل دلیل ہے اب یہاں دیکھئے کہ اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے حضرت امام بخاری کا نام لینا آسان ہے مگر ان کے نظریہ کو سمجھنا مشکل ہے اور ان کے نظریہ پر قیم بوئی رہ سکتا ہے جس کو آج بھی سننے کی کہا جاتا ہے امام بخاری کا جہاں بھی تم حالات پڑھو گے وہ سیجو سوالہ میں نوبالہ ہو تو طبقاتوں جہاں بھی ہو ایک بات ان کے حالات میں ضرور آتی ہے کہ جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ میں نے بخاری کیسے لکھی تو کہتے ہیں میں نے بخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا ہے دو رکت نفل بھی پڑے ہیں ہر حدیث سے پہلے غسل بھی کیا اور دو رکت نفل بھی پڑے ہیں اب پوچھا جائے امام بخاری جو غسل کر رہے تھے تو مازاللہ عذاب کے لئے نہیں ثواب کے لئے یہ کر رہے دین سمجھ کے کر رہے طلبہ ثواب کے لئے کر رہے تو نیا کام تھا دین میں حدیث میں کہاں ذکر آتا ہے کہ اگر حدیث لکھنی ہو تو پہلے غسل کرو نماز کے لئے تو وضو ہو اور حدیث لکھنے کے لئے غسل فرض ہو کہاں لکھا ہے پورے ذہر حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے اور امام بخاری سے تابی بھی نہیں تابی بھی نہیں بعد میں آئے ہیں مگر نیا کام کر رہے ہیں مگر بیدتی نہیں سننی ہے اور کین کی اندرزدیک ہمارے اندرزدیک اور جنہوں نے بیدت کے دان تیز کیجئے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو بیدت سمجھ کے کارکتے آتے ہیں وہ امام بخاری کو ایسے بچاتا آئیں گے بخاری پڑھنے کا وہ مصطفیق ہے جو بخاری کو بیدتی نہ مانے سننی مانے اور سننی وہ مانے جو بیدتی یہ تاریخ مانے جو ہم نے کی ہے کام نیا تھا دین میں تھا سوابت کے لیے تھا امام بخاری نے کیا ہے غسل کر کے نیا کام کیا ہے مگر یہ کوئی قرآن نے سنت کیا پوزیشن نہیں تھی رد نہیں کوئی ہو رہا تھا قرآن کا لہٰذا دلیل ان کی محبت تھی کہ لفظ محبوب کے ہوں اور لکھے بخاری تو غسل تو کرنا چاہیے محبت کی بنیاد پر امام بخاری نے غسل کیا ہے تو یہ غسل بیدت نہیں یہ سنت کی خوشبو بن گیا ہے ایسے ہی نماز پڑی ہے دو رکت تو کہیے کتاب لیتے حدیث کی نماز کا تذکر ہی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھنے کے لیے دو رکت نفل لازم سمجھے ہیں اور پڑے ہیں نیا کام کیا ہے مگر بیدتی نہیں ہوئے تو کس بنیاد پر کہ دین کا ہی حصہ ہے اور یہ شرائط جو ہیں اس کے لحاظ سے قرآن و سنت کے کسی حکم سے موضوع سادم بات نہیں ہے اور دلیل محبت ہے محبت کی بنیاد پر کہ سرکار کے فرمان کا عزاز ہے کہ اس سے پہلے نفل پڑھو تو شان ظہر ہو کہ جن کے جملوں کو لکھنے سے پہلے نفل پڑھے جائیں اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نوافل آدا کرنا یہ صحیح طورق سے ثابت ہے اور اس کی بنیاد پر بخاری ہو یا مسلم تمام امت جس چارہ پہ کہنے رہی ہے وہ یہ سنت کی شراغتہ ہے جس اوقعوں پر ہمیں سنت صحیح متواترہ ثابتہ بھی ملتی ہے اور بجلد پہ حسنہ کی شکل میں جو سنت ہے اس کا طرز عمل بھی ملتا ہے میری دعا ہے خال کے کائنات جلل جلال ہوں ہمیں اس مفہوم کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرماتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مہتشم سامین حضرات اب سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں سوالات کے لحاظ سے ابھی اختصار ہوگا کیونکہ پہلے دس منٹ گفتگو کے اوپر چلے گئے ہیں آج آپ کا موضوع ہے بردت کے بارے میں بردائم عربانی یہ واضح کریں کہ کون سا فرقہ بیدات کا شکار بردائم عربانی